یرمیہ باعث باب خداوند یوں فرماتا ہے کہ شاہ یہودہ کے گھر کو جا اور وہاں یہ کلام سنا اور کہے اے شاہ یہودہ جو دعوت کے تخت پر بیٹھا ہے خداوند کا کلام سن تو اور تیرے ملازم اور تیرے لوگ جو ان دروازوں سے داخل ہوتے ہیں خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدالت اور صداقت کے کام کرو اور مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ اور کسی سے بد سلوکی نہ کرو اور مسافر و یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو اس جگہ بے گناہ کا خون نہ بہاؤ کیونکہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو دعوت کے جانشین بادشاہ رتھوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اس گھر کے پھارٹکوں سے داخل ہوں گے بادشاہ اور اس کے ملازم اور اس کے لوگ پر اگر تم ان باتوں کو نہ سنو گے تو خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم یہ گھر ویران ہو جائے گا کیونکہ شاہ یہودہ کے گھرانے کی بابت تو خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ تُو میرے لئے جلاد ہے اور لبنان کی چوٹی تو بھی میں یقیناً تجھے اجار دوں گا اور غیر آباد شہر بناوں گا اور میں تیرے خلاف غارتگروں کو مقرر کروں گا ہر ایک کو اس کے ہتھیاروں سمجھ اور وہ تیرے نفیس دیو داروں کو کٹ ڈالیں گے اور ان کو آگ میں ڈالیں گے اور بہت سی قومیں اس شہر کی طرف سے گزریں گی اور ان میں سے ایک دوسرے سے کہے گا کہ خداوند نے اس بڑے شہر سے ایسا کیوں کیا ہے تب وہ جواب دیں گے کہ اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کے عہد کو ترک کیا اور غیر معبودوں کی عبادت اور پرستش کی مردہ پر نہ رو نہ نوحہ کرو مگر اس پر جو چلا جاتا ہے زار زار نالہ کرو کیونکہ وہ پھر نہ آئے گا نہ اپنے وطن کو دیکھے گا کیونکہ شاہِ یہودہ سلوم بن یوسیہ کی بابت جو اپنے باب یوسیہ کا جانشین ہوا اور اس جگہ سے چلا گیا خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ پھر اس طرف نہ آئے گا بلکہ وہ اسی جگہ مرے گا جہاں اسے اسیر کر کے لے گئے ہیں اور اس ملک کو پھر نہ دیکھے گا یہودہ یقیم کے بارے میں مہرمیہ کا پیغام اس پر افسوس جو اپنے گھر کو بے انصافی سے اور اپنے بالا خانہ کو ظلم سے بناتا ہے جو اپنے پڑوسی سے بیگار لیتا ہے اور اس کی مزدوری اسے نہیں دیتا جو کہتا ہے میں اپنے لیے بڑا مکان اور ہوادار بالا خانہ بناوں گا اور وہ اپنے لیے جھنجریاں بناتا ہے اور دیودار کی لکڑی کی چھت لگاتا ہے اور اسے شنگرفی کرتا ہے کیا تو اجیلیت سلطنت کرے گا کہ تجھے دیودار کی کام کا شوق ہے کیا تیرے باپ نے نہیں کھایا بیا اور عدالت اور صداقت نہیں کی جس سے اس کا بھلا ہوا اس نے مسکین اور مہتاج کا انصاف کیا اسی سے اس کا بھلا ہوا کہ یہی میرا عرفان نہ تھا خداوند فرماتا ہے پر تیری آنکھیں اور تیرا دل فقط لالچ اور بے گناہ کا خون بہانے اور ظلم و ستم پر لگے ہیں اس لیے خداوند یہو یکیم شاہ یہودہ بن یوسیہ کی باوت یوں فرماتا ہے کہ اس پر ہائے میرے بھائی یا ہائے بہن کہہ کر ماتب نہیں کریں گے اس کے لیے ہائے آقا یا ہائے مالک کہہ کر نوحا نہیں کریں گے اس کا دفن گھدے کاسا ہوگا اس کو گھسیٹ کر یروشلم کے پھاٹکوں کے باہر پھیک دیں گے تو لبنان پر چڑ جا اور چلا اور بسن میں اپنی آواز بلند کر اور اباریم پر سے نالا کر کیونکہ تیرے سب چاہنے والے مارے گئے میں نے تیری اقبال مندی کے آیام میں تجھ سے کلام کیا پر تُو نے کہا میں نہ سنوں گی تیری جوانی سے تیری یہی چال ہے کہ تُو میری آواز کو نہیں سنتی ایک آندھی تیرے چرواہوں کو اڑا لے جائے گی اور تیرے عاشق اسیری میں جائیں گے تب تُو اپنی ساری شرارت کے لیے شرم سار اور پشیمان ہوگی اے لبنان کی بسنے والی جو اپنا آشیانہ دیوداروں پر بناتی ہے تُو کیسی آجز ہوگی جب تُو زچہ کی مانند درد زہب میں مبتلا ہوگی خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی غسم اگرچہ تُو اے شاہِ یہودہ کونیا بن یو یاکیم میرے دہنے ہاتھ کی انگوٹی ہوتا تو بھی میں تجھے نکال پھینکتا اور میں تجھ کو ترے جانے دشمنوں کے جن سے تُو ڈڑتا ہے یعنی شاہِ بابل نبک دنزر اور کستیوں کے حوالے کروں گا ہاں میں تجھے اور تیری ماں کو جس سے تُو پیدا ہوا غیر ملک میں جو تمہاری زاد بھوم نہیں ہے ہاں کر دوں گا اور تم وہی مروگے جس ملک میں وہ واپس آنا چاہتے ہیں ہرگز لوٹ کرنا آئیں گے کیا یہ شخص کونیا ناچیز ٹوٹا برطن ہے یا ایسا برطن جسے کوئی نہیں پوچھتا وہ اور اس کی اولاد کیوں نکال دئیے گئے اور ایسے ملک میں جلاوطن کیے گئے جسے وہ نہیں جانتے اے زمین 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 خداوند کا کلام سن خداوند یہ فرماتا ہے کہ اس آدمی کو بے اولاد لکھو جو اپنے دنوں میں اقبال مندی کا مو نہ دیکھے کیونکہ اس کی اولاد میں سے کبھی کوئی ایسا اقبال مند نہ ہوگا کہ دعوت کے تخت پر بیٹھے اور یہودہ پر سلطنت کریں آمین